انفو بلاسٹر کے قابل احترام ساتھیو آج ہم آپ کو ایک ایسی روشنی سے متعرف کرانے جا رہے ہیں جو خود اندھیروں کی باسی ہے اور صدیوں کا سفر تیہ کرنے کے باوجود ان تاریکیوں کا سینہ نہیں چیر سکی جو اس کا مقدر ہے ہماری مراد ہے دنیا بھر میں تسلیم کیا جانے والا وہ معروف کردار یعنی الادین اور اس کا جادوی چراغ یہ علاقائی کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا خالق کون ہے پر گفتگو سے قبل ہماری درخواست ہے کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نئے آنے والے دوستوں کو ہماری ویڈیوز تواتر کے ساتھ ملتی رہیں شام سے تعلق رکھنے والے ایک کہانی نویس نے تقریباً تین سو سال قبل اس کی تخلیق کی جس کے مطابق الادین چائنہ کی ایک مسلم اور غریب گھرانے کا فرد تھا جس کا والد فوت ہو چکا تھا اور وہ اپنی والدہ کے ہمراہ اپنا بچپن گزار رہا تھا کہانی نویس کے مطابق ایک دفعہ الادین گلی کے بچوں کے ساتھ حسب دستور کھیل کود میں مصروف تھا کہ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے الادین کو بتایا کہ وہ اس کے مرہوم باپ کا بھائی ہے الادین یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی والدہ کے پاس لے گیا اس کے نام نہات چچا مصطفیٰ کی آمد الادین کی ماں کے لیے بھی ایک بڑی خوش خبری تھی وہ تینوں ہنسی خوشی اکٹھے رہنے لگے اور مصطفیٰ جو کہ دراصل ایک خطرناک جادوگر تھا الادین کو مختلف توفے تحائف دے کر اس کا اور اس کی ماں کا دل جیتتا رہا ایک دن مصطفیٰ الادین کو لے کر ایک قریبی بستی میں گیا جو کہ پہاڑوں میں واقع تھی اور الادین کو ایک جادوی انگوٹھی پہننے کے لیے دی اور پھر ایک گار کے دہانے پر جا کر اسے کہا کہ بیٹا تم نیچے جاؤ اور اس گار میں سے ایک پرانا چراغ اٹھا کر لاؤ جو ہمارے کام آ سکتا ہے الادین جادوگر کی ہدایت کے مطابق گار میں اتر گیا اور جب اس نے وہ مذکورہ چراغ اٹھایا تو دیوار کے ساتھ رگڑے جانے کی بدولت گڑ گڑا ہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور ساتھ ہی ایک خوفناک جن سامنے آ گیا الادین نے جب خوف سے ادھر ادھر ہاتھ مارے تو اس کے ہاتھوں میں موجود جادوی انگوٹھی ایک پتھر سے ٹکرائی اور دوسرے خوفناک جن نے حاضر ہو کر کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا انگوٹھی کے جن کا حاضر ہونا ہی تھا کہ چراغ والا جن غائب ہو گیا اور الادین گبرار کے عالم میں چراغ کو اٹھا کے باہر نکل آیا لیکن جب وہ باہر آیا تو غار کے دہانے پر جادوگر موجود نہیں تھا الادین چراغ کو لے کر والدہ کے پاس پہنچا اور جب اس کی والدہ اس چراغ کو صاف کرنے کے لیے دھو رہی تھی تو رگڑ کی بدولت ایک دفعہ پھر چراغ کا جن حاضر ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا حکم ہے میرے آقا اس کی ماں ایک دفعہ تو خوف زدہ ہوئی لیکن فوراں ہی سنبھلتے ہوئے اسے ایک بڑی دولت لانے کا حکم دیا جو کہ اس نے فوراں ہی پورا کر دیا الادین اور اس کی والدہ کا شمار شہر میں امیر ترین لوگوں میں ہونے کی بدولت اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو گئی چراغی جن نے ان کے حکم پر ایک شاندار محل بھی تمیر کر دیا جادوگر نے اس دوران الادین اور اس کی والدہ سے چراغ حاصل کرنے کی بارہا کوشش کی لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے اور اب اس نے اس کے حصول کے لیے ایک نئی چال چلی اس نے ایک بڑیہ کا روپ دھارتے ہوئے ایک نیا اور خوبصورت چراغ ہاتھوں میں لے کر محل کے سامنے آواز لگائی کہ وہ پرانے چراغوں کے بدلے نئے چراغ دے رہا ہے اس موقع پر الادین کی سادہ لوگ بیوی جو کہ اس جادوی چراغ کی حقیقت سے واقف نہ تھی نے وہ پرانا چراغ الادین کی غیر حاضری میں اس بڑیہ یعنی جادوگر کے حوالے کر کے نیا چراغ اس سے لے لیا الادین پر جب یہ حقیقت واضح ہوئی تو بہت پشتایا اور اب اس نے وہ جادوی انگو تھی جو کہ اب تک اس کی انگلی میں موجود تھی کہ غلام جن سے مدد حاصل کرنے کی ٹھانی اور اسے دیوار کے ساتھ رگڑتے ہوئے جن کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ جادوگر سے اسے وہ چراغ واپس لا کر دے لیکن اس جن نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا وہ جادوگر مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میری یہ طاقت نہیں کہ میں اسے کوئی بھی چیز زبردستی لے سکوں البتہ میں آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو اس کے ٹھکانے تک پہنچاتے ہوئے اس جادوگر کو کچھ دیر کے لیے جادوی نیند کے زیر اثر لا سکوں لیکن میرے آقا اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ آپ اس کے بدلے مجھے ازادی بخشیں گے جو کہ الادین نے فوراں قبول کر لی اور پھر وہ انگوٹھی کے جن کی مدد سے اس مقام پر پہنچا جہاں اس کا نام نے ہاتھ چچا یعنی جادوگر ہر وقت چراغ کو اپنے سینے سے لپتائے موجود تھا انگوٹھی کے جن نے اپنی طاقت سے مصطفیٰ کو گہری نیند کا شکار کر دیا اور این انہی لمحات میں الادین نے اپنا کھویا ہوا چراغ واپس لے کر اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے نہ صرف جادوگر کو شکست دی بلکہ انگوٹھی کے جن کو بھی پروانہ ازادی دے دیا ناظرین گرامی ایک زمانے سے بچوں اور بڑوں میں مقبول اس کہانی کو صرف اس کے لکھاری کا شہکار ہی تصور کیا جائے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ویڈیو اچھی لگے تو فیس بک ویڈس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان